اسلام علیکم فرینڈز ورلڈ بینگ نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں اور انہوں نے ڈیٹیل میں انیلیسس کیا ہے پاکستان کی سیچویشن کا اور بہت سارے ہوش اور با انکشافات بھی دیکھنے میں آئے ہیں ایک سٹیڈی ریپورٹ کے حوالے سے بسیکلی ورلڈ بینگ کی ایک ہیومن کپیٹل ریویو کیا گیا ورلڈ بینگ کی طرف سے اور انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے حالات بہت خراب ہیں اور دنیا کے سب سے برے حالات تقریباً پاکستان میں ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے بچوں کا یہ حال ہے کہ دس میں سے آٹھ بچے جو ہیں وہ سیمپل ٹیکسٹ کو بھی ریڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں ٹونٹی پوائنٹ تھری ملینز یعنی دو کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں اور یہ بہت الارمنگ سیچویشن ہے سیونٹی نائن پرسنٹ انہاسی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ دس سال کی عمر تک کے بچے جو ہیں وہ سیمپل انگلیش یا اردو کو پڑھنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کی عمر کے دو کروڑ سے زیادہ بچے سکول نہیں جا پائے اور انہوں نے کبھی بھی سکول کم ہونی دکھا اس میں سے زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو کبھی ایک دن کے لیے بھی سکول نہیں گئے اس کی وجوہات میں سب سے پہلے تو مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنی بچوں کی ایڈوکیشن کی کاسٹ پے نہیں کر پا رہے اور دوسری طرف اویرنس کا فقدان بھی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے سجیشنز بھی دی ہیں ریپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ سارے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے ایسے بچے جو کہ سکولوں سے باہر ہیں اور کولیٹی ایڈوکیشن دینے کے لیے فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آف جیڈی پی یا تقریباً چار ٹریلین روپیز کا خرچہ آئے گا اور یہ بچے پبلک سکولز میں یا لو فی پرائیوٹ سکولز میں ایڈمٹ کروائے جا سکتے ہیں جس میں تقریباً جو اینویل کاسٹ پڑے گی دو سو چالیس ٹولر ہر بچے کی کاسٹ پڑے گی یہ دو کروڑ بچے جو سکولز سے باہر ہیں یہ تقریباً سمجھنے کے ون تھرڈ ہیں پاکستان کے جو ٹوٹل بچوں کی تعداد ہے اس کے ون تھرڈ کے تقریباً قریب بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے اور اس میں سے بیاسی پرسنٹ ایسے بچے ہیں جو کہ کبھی بھی سکول نہیں گئے میں نے ارز کیا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غربت اور مہنگائی کی شرح میں بے تہاشہ اضافہ اور پھر جو پچھلے سالوں میں کووڈ نائنٹین کا پینڈیمک آیا تھا اس میں جو رہی صحیح کر سکتی وہ بھی نکل گئی اس حوالے سے یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن میں امرجنسی کرنی چاہیے اور لانگ ٹرم پلیننگ کرنی چاہیے جو کہ کسی گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے تعلق نہ رکھتی ہو یا پولیٹیکل سائیکل کوئی بھی چل رہا ہو اس پہ یہ پولیسی چلتی رہنی چاہیے اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ سیچوشن کو بہتر نہ کیا گیا تو دوہزار سینتالیس تک بھی پاکستان میڈل انکم کنٹری میں نہیں آ پائے گا دوسری طرف ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو تقریباً سات فیصد بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی پانچویں برڈے تک زندہ نہیں رہتے پانچویں سال گرہ تک وہ زندہ ہی نہیں رہتے اور وہ اس سے پہلے ہی پوت ہو جاتے ہیں تقریباً چالیس پرسنٹ ایسے بچے ہیں جو پانچویں سال کی عمر تک جو بچے ہیں اس میں سے چالیس پرسنٹ ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ڈیسیبلیٹی کا شکار ہیں بڑی وارننگ دی گئی ہے اور بڑی حیرت انگیز قسم کے فیکٹس انہوں نے ہم سے شیئر کیے ہیں اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم پرفارم کیا ہے اور ایون جو سب سہارن افریقہ ہے اس سے بھی نیچے پاکستان کا یہ سٹینڈرڈ ہے ایڈیوکیشن کا اور ہیلتھ کا یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ دعوت ہو جو آپ مرضی کریں لیکن ایکچر سیٹویشن یہ ہے کہ پاکستان کو جو سٹینڈرڈ آف ایڈیوکیشن ہے یا سٹینڈرڈ آف ہیلتھ ہے وہ آلموسٹ لویسٹ ہے دنیا میں اس حوالے سے نہ صرف کوویڈ نائنٹین ان کے امپیکٹس ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں بلکہ جو فلیڈز آئیں ہیں سیلاب آئیں ہیں پاکستان میں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ فوکس نہیں کر پا رہے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے لیے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے رقم ہی نہیں ہوتی دوہزار انیس میں ایک ریجنل اسیسمنٹ کی گئی تھی اور اس میں یہ پاکستان سیکنڈ رینک کر رہا تھا بوٹم پہ سائنس اینڈ میتھمیٹکس کی پرفارمنس میں چوتھے گریڈ کیا ہے چوتھی کلاس کے بچے جو ہیں ان کی جو اسیسمنٹ کی گئی اس میں دنیا میں نمبر ٹو تھا سب سے پوریسٹ پرفارمنس کا ملک اور ہم سے پیچھے جو ہے وہ صرف سب سہارن افریقہ جو ہے افریقہ جو ہے وہ ہم سے صرف پیچھے تھا افریقہ کے بارے میں ہمارے خیالات وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ کہات سالی اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں سب سے پیچھے ہیں لیکن اب یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاکستان اور افریقہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مالدو پاکستان کے پاس ینگ ہیومن کیپیٹل بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں کام کرنے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تار ہماری جو عبادی ہے وہ سکل نہیں ہے تو اس کے لیے ہائیلی سکل جوبز زیادہ فیوچر میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے اور دنیا میں اکنومیکلی کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سکل دیولپمنٹ کے اوپر کام کریں اور اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں سپینڈ کرنا پڑے گا تو پاکستان کو اپنے بجٹ کا ایک پارٹ دینا پڑے گا سکل دیولپمنٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ گورمنٹ نے اس حوالے سے یہ کیا تھا کہ ہر گھر کا ایک بندہ جو اس کو ٹیکنیکل یا وکیشنل جو ٹریننگ تھی وہ فری اف کاؤس دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی لیکن یہ سلسل آگے کانٹینیو نہیں ہو رہا سب سہاران افریقہ جو ہے اس کا جو ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے یا ایچ سی آئے ہے وہ زیرو پوائنٹ فور زیرو ہے اور پاکستان کا آلموسٹ سیم ہے تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورمنٹ آف پاکستان ہیومن کیپٹل کو بوسٹ کرے اس پر انویسمنٹ کرے ایجوکیشن پر انویسمنٹ کی جائے اور ہیلتھ سروس پر وی ان کے اوپر کام کیا جائے بڑی الارمنگ فیکٹس تھی میں نے کہا یہ فگرز جو ہیں آپ سے شیئر کر لی جائیں اس رپورٹ کی جو کی آؤپورٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں اور اس حوالے سے میری گورمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے کریکشن میئرز لیے جائیں سو دیٹ کے پاکستان اس صورتحال سے باہر نکر سکے حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نگہ بان